کتاب مقدس سہیں لیکن ذرا قرآن مجید کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیے دیکھئے کہ ہوا کیا جب نبی کریم پر قرآن مجید کا نزول ہوا اور ان کے صحابہ کرام ان کو لکھ رہے تھے تو قرآن مجید کے الفاظ وہ پتوں ہڈیوں یا جو کچھ ان کے پاس تھا ویسے ہی لکھتے تھے جیسے حضور اکرم پر نازل ہوتے تھے یہ پتے یا ہڈیاں کبھی جمع نہیں کی گئیں وہ تب بھی جمع نہیں کی گئیں جب حضور اکرم کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ج اور ان کو بھیجا کے جاؤ اور سب کچھ اکٹھا کرو جو حضور پاک نے کہا تھا نبی کریم نے کہا اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو ان چار اشخاص سے سیکھو اور ان کو چار افراد کے نام بتائے پہلا نام انہوں نے عبداللہ ابن مسود بتایا انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس تم نے قرآن سیکھنے سب سے پہلے جانا ہے پھر حضرت سلیم حضرت ابن جبار اور حضرت ابی بن کعب کا نام دیا اب اگر ہم حضرت ابن مسود کے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھت پل ایک سو گیارہ سورتیں ہیں اس میں سورہ الفاتح شامل نہیں ہے سورہ الفلک شامل نہیں ہے اور سورہ ناش شامل نہیں ہے تب بھی حضور اکرم کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جس کے پاس تمہیں قرآن سیکھنے کے لئے جانا چاہیے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے سورہ بکرہ کی پہلی آیت جو یوں فرماتی ہے یہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں پھر بھی ابن مسود کے ساتھ دیگر کئی افراد نے اس آیت کو کچھ یوں لکھا یہ وہ کلام ہے جو نازل کیا گیا اور جس میں کوئی شک نہیں اور سورہ بکرہ کے آخر میں 198 آیت میں ابن مسود نے اس جملے کا اضافہ کیا حج کے موقع پر یہ جملہ موجودہ قرآن مجید میں درج نہیں ہے اسی طرح موجودہ قرآن مجید کی سورہ عالمران کی 19 آیت میں ہم پڑھتے ہیں دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے لیکن ابن مسود کے مطن میں اسلام کی جگہ الحنفیہ کا لفظ تھا ایک فرد اس طرح کے کئی چھوٹے فرق بیان کر سکتا ہے دراصل مکہ مدینہ بسترہ ٹوبکاپی اور تاشکن سے ملنے والے قرآن پاک کے قدیم ترین اسخوں میں ایسے بہت سے اخترافات پائے جاتے ہیں جو مسلم علماء نے درج کیے ہیں کچھ ابتدائی مسیحوں اور مسلمانوں نے اسے ناغذیر سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لیا اور اس پر آزادہ نہ لکھا کچھ جدید مسلمانوں نے اس کا انکار کرنے کی کوشش کی حضوری اکرم کے مذکور چار افراد میں سے جس کا نام ابھی ابن کعب ہے وہ نہ صرف ان چار افراد میں سے ایک تھے جن سے دوسروں نے قرآن سیکھا بلکہ انہیں بہترین کاری بھی کہا گیا ان کا ذکر کریں تو ان کے قرآن پاک میں 116 صورتیں تھیں اس کی دو صورتیں موجودہ قرآن پاک میں شامل نہیں ہیں وہ چاروں افراد جنہیں حضور اکرم نے قرآن پاک کے بہترین استادوں کے طور پر منتخب کیا وہ اس بات پر متفق نہ تھے کہ کتنی صورتیں شامل کی جائیں ایک کہتا ہے 116 دوسرا کہتا ہے 111 اور جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے اس میں 114 ہے اور میں بحثیت قرآن مجید کا محقق ہونے کے یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کے ہر درجہ حفاظت کی گئی ہے اس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہی الفاظ ہیں جو حضور اکرم نے فرمائے تھے میں کتاب مقدس کے متعلق بھی یہی سمجھتا ہوں چند نکات ایسے ہیں جہاں کچھ جملے اور کچھ اور شامل کیا گیا تھا جو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں شامل سمجھا جاتا ہے مگر اس بات سے کتاب مقدس کے قابل اعتماد ہونے میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی جس طرح قرآن مجید قابل اعتماد ہے بلکل اسی طرح کتاب مقدس بھی ہے اس لئے میں قرآن مجید کے خلاف یا کتاب مقدس کے خلاف کوئی الزام نہیں لگاتا میں دونوں کتابوں کے متن کو قابل بھروسہ سمجھتا ہوں لیکن اگر آپ انجیل شریف کے خلاف چند الزامات لگاتے ہیں تو آپ کو قرآن مجید کی سلسلے میں بھی چند تلخ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا